اسلام علیکم بلدیاتی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد علی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن اور عوام میں پم فلیٹ تقسیم کیے جائیں گے چینمن بلدیہ قورنگی سید نیر ازا نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا موڈل زون سے جراسیم کش عدویات کے اسپریے کا آغاز کر دیا گیا شاراہوں پر بڑی گاڑیوں اور اندرونی گلیوں میں موٹر سائیکلوں کے ذریعے اسپریے کیا جائے گا چینمن بلدیہ شرکی موئی دنور نے کہا ہے کہ جراسیم کش عدویات کا چھڑکاؤ کرنے کا مقصد دیگر مزرے صحت جراسیموں سے عوام کو بچانا ہے چینمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے ہیں صفائی کے ساتھ اسپریے مہم کا بھی سلسلہ جاری ہے چینمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوج نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے منفی اثرات سے ملکی معیشت کو ممکنہ حد تک محفوظ رکھنا اقتصادی سرگرمیوں کی بلا تاتل روانی کو یقینی بنانا اور خصوصا عام آدمی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجی ہے زلہ کانسل کراجی میں کرونا کے حوالے سے اجلاس کہنے کا کرونا وائرس ایک وبا ہے اس سے سب کو مشترکہ طور پر مقابلہ کرنا ہے سندھ حکومت کا ہر شعبہ عوام کی خدمت میں سرگرم عمل ہے زلہ کانسل ماضی میں بھی اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں فال کردار ادا کرتا رہا ہے چیئرمن ڈی ایم سی ساؤت ملک فیاض عوان کا کہنا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اس سلسلے میں وزیر اعلی مراد علی شاہ کی کارکردگی لائک تحسین ہے ہم وزیر اعلی کے بازو بن کر ڈٹ کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں گے نیو کراچی گودرا میں نالا کچھرے کے ٹھیر میں تبدیل ہو گیا نالے میں کچھرے کے باعث تافن سے علاقہ مکین اور دکان دار پریشان ہو گئے کراچی کے علاقے نازم آباد چاندنی چوک سے بڑا میدان جانے والی شہرہ پر سیوریج کا پانی جمع علاقہ مکینوں کا کہنا ہے یہ روز کا معمول ہے پرانی لائنیں تیس چالیس سال سے تبدیل نہیں کی گئیں مین ہولز پر ڈھکن غائب ہیں کوئی لگانے والا نہیں اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے میٹرو ون نیوز عوام کی آواز بن گیا آپ کے مسائل ہم پہنچائیں گے اہوانوں تک کراچی ہماری نظر سے میں عوام اپنے مسائل کی بیس سیکنڈ کی ویڈیو 0321-874-9999 پر واتس اپ کریں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹنگا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کراچی میں 28 نئے کرونا کے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے کراچی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 93 ہو گئی سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 245 تک جا پہنچی ہے کراچی میں 28 نئے کرونا کے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے واضح کر دیا ہے کہ کراچی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تیرانوے تک جا پہنچی ہے جبکہ سندھ بھر کی اگر بات کر لی جائے تو سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد دو سو پینتالیس تک جا پہنچی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واضح کیا ہے کراچی میں اٹھائیس نئے کرونا کے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے ایسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز کے ایم عباسی جی کے ایم عباسی اپ ڈیٹ کیجئے گا اٹھائیس نئے کیسز کرونا کے کراچی میں سامنے آئے ہیں ایکل مزیر اعلیٰ سندھ سندھ مراد علی شاہ کی زیرے صدارت کرونا ٹاکس پورٹ کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بتایا گیا کہ کراچی میں اٹھائیس نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں جن میں جو ہے کرونا وائرس کی تشخیص پائی گئی ہے اور اسی طرح سے ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے تاہم اسی طرح سے صوبے برکی اگر بات کی جائے تو دو سو پینتالیس جو ہے لوگ ہو گئے جو کہ کرونا وائرس میں مطلع ہیں اور اسی طرح سے جو کہ سندھوک مت کی جانتی بتایا گیا تھا کہ ایسپو سنٹر میں ایک بہت بڑا ہسپیڈل جو ہے بنائے جا رہا ہے تاکہ جو یہاں پر پیشنٹس اگر بڑھ جائے تو ان کا علاج ممکن ہو سکے تاہم آج اس پیفو سپارڈ کے جیرمن بلاول پتو زرداری نے وزیر اللہ سنٹر کے امراہ اس بات کا اعلان بھی کیا اور جبکہ کمیشنر کراچ کی جانتی سے بھی ایک جو کہ ایسپولیشن بارسی ہاں پر بنائے گئے ہیں یہاں پر بھی بہت زیادہ انفرامات کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ دن و دن ان کیسز میں بڑھتے جا رہے ہیں اور عام حضرد میں ان مریضوں کا علاج ممکن نہیں کیونکہ یہ مرض جو ہے وہ پھرنے والا اس کی وجہ سے اس وقت آئیسیلیشن بارسی بھی بنائے گئے ہیں لیکن اس وقت اگر بات کی جائے تو سب سے جو اہم بات ہے وہ اچھائی مزید نئے کیسز جو کہ کراچی کے اندر سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کہ ایم آباسی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سندھ حکومت نے تمام مینسپل کمیشنرز اور ڈی ایم سیز کو خط لکھ دیا ہے سندھ حکومت نے ہدایت کی ہے کہ تمام مطالقہ ادارے فیومیکیشن مہم کے لیے دو ٹیمیں بنائیں ایک ٹیم مچھر مار اور دوسری ٹیم جراسیم کو شسپریے کے لیے آپریشن کریں وزیدعالہ سندھ کے احکامات کے بعد سندھ حکومت نے تمام مینسپل کمیشنرز اور ڈیسٹرک مینسپل کارپریشنز کو خط ارسال کر دیا ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ تمام مطالقہ ادارے فیومیکیشن مہم کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دیں ایک ٹیم مچھر مار اور دوسری ٹیم جراسیم کش اسپریے کے لیے آپریشن کریں دونوں ٹیمیں ریلوے سٹیشنز بس سٹاپس پبلک مقامات پر اسپریے کریں گی جبکہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آفیسز مارکٹیں مساجد اور مذہبی مقامات پر بھی اسپریے کیا جائے سندھ حکومت نے ہدایت کی ہے کہ کی ایم سی اور ڈی ایم سیز اپنے علاقوں میں بھرپور اسپریے مہم چلائیں اسپریے مہم کے ساتھ تمام بس سٹاپ پر ماسک اور سینٹائزرز بھی تقسیم کیے جائیں تمام مساجد کو کالین ہٹانے کا پابند بھی کیا جائے کراچی میں سندھ حکومت نے تمام منسبل کمیشنرز اور ڈی ایم سیز کو خط ارسال کر دیئے ہیں سندھ حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو فیومیکیشن مہم کے لیے دو ٹیمیں بنانے کی ہدایت کر دی ہے ایک ٹیم مچھر مار اور دوسری ٹیم جراسیم کش اسپریے کے لیے آپریشن کرے گی جبکہ دونوں ٹیمیں ریلوے سٹیشنز بس سٹاپس پبلک مقامات پر اسپریے کریں گی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آفیسز مارکٹ مساجد اور مذہبی مقامات پر بھی اسپریے کیا جائے سندھ حکومت نے واضح ہدایت نامہ جاری کیا ہے کہ کئی ایم سی اور ڈی ایم سیز اپنے علاقوں میں بھرپور اسپریے مہم چلائیں اسپریے مہم کے ساتھ تمام بس سٹاپ پر ماسک اور سینٹائزز بھی تقسیم کیے جائیں گے ایسی پر مزید بات کریں گے ہمیں بولیٹن میں جوئن کیا ہے چیئرمن بلدیا غربی ازہار الدین احمد خان صاحب نے بہت شکریہ ازہار الدین احمد خان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت تنایت کیا جنابے والا بتائیے گا سندھ حکومت کے واضح احکامات ہیں آپ کی ڈی ایم سی کے اندر کیا اقدامات سامنے آئے ہیں اب تک اسپریے مہم چلانے کے حوالے سے ہم چلا رہے ہیں اور آرینیس کے لیے ہم نے پانچوں زون میں سوزو کی ہائر کر کے اس میں اناؤسمنٹ کریں گے لوگوں لیفلیٹ دیں گے انہیں ماسک دیں گے سینٹائزر دیں گے یہ انشاءاللہ ہمارا پرگرام ہے کل سے اور ہمارے پاس اس وقت بتیس امارتیں ہیں جس میں سے ہم اس میں ایک سو پچاس سے زیادہ کمرے ہیں وہ بھی ہم نے سینٹ صاحب کو لکھ کے بیج دیا ہے کہ اسی ضرورت ہے تو وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کے امیجنسی موسکر کی اس کر سکیں عزار الدین صاحب جاننا آپ سے یہ بھی چاہیں گے کہ کرونا وائلس جو کہ تیزی سے کراچی میں پھیلتا جا رہا ہے اس کی روک دام کے لیے دسٹرک کی سطح پر کیا اقدامات سامنے آ رہے ہیں دیکھیں دسٹرک کی سطح پر تو ہمیں سب سے پہلے پریکوشنز لینا پڑے گا سفائی سطرائی وہ ہم اپنے علاقے میں کل سے شروع ہو گئی ہے جو بیک لوگ ہے وہ کچھرا ہے اس کو ہم اٹھا رہے ہیں اور اس پر سٹریڈے کو ہم شام میں اس پر بھی کر رہے ہیں تاکہ جناسینز وغیرہ کو ہم مارے باقی ہے کہ حکومت بہت ہی میں اپیشیڈ کرتا ہوں انہوں نے بڑا سٹیپ لیا ہے اور پھر متحدہ کورمیمنٹ پاکستان کنوینیہ کلتر خالد مکول صدیقی بھائی نے بھی کل پر اس کنفرنس کی ہے اور اس میں جو بھی مدد ہوگی جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ کراچی کے واپ کے لیے کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ چیئرمن بلدیا غربی اظہار الدین احمد خان ہم سے بات کر رہے تھے جن کا کہنا یہ تھا کہ ڈسٹرک کی سطح پر صفائی سترائی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سندھ حکومت بلکل خراج تحسین کی مستحق ہے کہ ان کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ عوام کے مفات میں ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے تمام میونسبل کمیشنرز اور ڈی ایم سیز کو خط لکھ دیا ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ سندھ حکومت تمام مطالقہ اداروں کو فیومیگیشن مہم کے لیے دو ٹیمیں بنائی جائیں ایک ٹیم مچھر مار اور دوسری ٹیم جراسیم کوش اسپریے کے لیے آپریشن کرے گی دونوں ٹیمیں ریلوے سٹیشنز بس سٹاپس پبلک مقامات پر اسپریے کریں گی جبکہ واضح ہدایت ہے کہ آفیسز مارکٹیں مساجد اور مذہبی مقامات پر بھی اسپریے کیا جائے گا سندھ حکومت نے ہدایت کی ہے کہ کئی ایم سی اور ڈی ایم سیز اپنے علاقوں میں بھرپور مہم چلائیں اسپریے مہم کے ساتھ تمام بس سٹاپ پر ماسک اور سینٹائزرز بھی تقسیم کیے جائیں جبکہ علاقوں میں موجود تمام مساجد کو کالین ہٹانے کا پابند بھی کیا جائے سندھ حکومت نے تمام مینسبل کمیشنرز اور ڈی ایم سیز کو باقاعدہ خط لکھ دیا ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ مطالقہ ادارے فیومیگیشن مہم کے لیے دو ٹیمیں تشکیل دیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن بلدیا قورنگی نیر رزا صاحب بہت شکریہ نیر رزا صاحب آپ نے اپنا قیمتی و اختنایت کیا جنابے والا بتائیے گا کیا اقدامات کیے گئے ہیں فیومیگیشن کے حوالے سے اور کرونا وائلس کی روک تھام کے لیے ڈیسٹرک کی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے کرونا کے حوالے سے ہم نے آج فیومیگیشن شروع کر دی ہے ڈیسٹرک اپنے طور پر فیومیگیشن کر رہا ہے اور موڈل زون میں آج ہم نے جو بین روڈزیں اس پر کیے کل انشاءاللہ شاہ فیصل میں اور پرسو لانڈی اور پھر اس کے بعد قورنگی میں ہم کریں گے اس کے راوہ سنڈے کو ہمیں کیمسی بھی گاریاں دے رہا ہے چالیس روڈکیاں ملے گی سنڈے کو تو اس سے بھی ہم فیومیگیشن کرائیں گے باٹنی جو ہے ہم نے اچھے فیومیگیشن صاحب کو آج لیٹر لکھا ہے اس میں ہم نے تقریباً اپنی 80-85 اگرے بیلڈنگز ہیں جو کہ ہم نے ان کو ایڈنٹیفائی کیے کہ یہ اگر ضرورت پرتی ہے انہیں تو پھر ہم یہ بیلڈنگ دے سکتے ہیں ان کو جس میں تقریباً سالے پانچ سو ایک کمرے موجود ہیں جو کہ ایسولیشن وارڈ بنایا جا سکتا ہے جن کو جس اور مریضوں کو وہاں پر رکھا جا سکتا ہے تو وہ بھی آج ہم نے سنڈ گورنمنٹ کو لیٹر بھیج دیا ہے سنڈ صاحب کو کہ اگر ایسا ضرورت پرتی ہے تو پھر ہم اپنے بلڈنگز جو ہے وہ اس کام کے لیے دی جا سکتے ہیں یہ اس کے علاوہ آبیرنس ہم پوہم چلا رہے ہیں کل تقریباً پچاس ہزار ہیمبرز جو ہے وہ مختلف مساجد پہ بھی ہم دسٹیبیوٹ کرائیں گے اور گھروں پہ بھی جو ہے وہ ہمارے رزاکار جو ہوں ڈالیں گے بینرز تقریباً پانچ سو بینرز جو ہے وہ مختلف مقامات جو ہے کل دسٹی کورنگی کے آپ دیکھیں گے لگے ہوئے انشاءاللہ کل سے ہم لگنا شروع ہو جائیں گے تو وہ لوگوں کو آگا ہی مہم بھی ہم ایک شروع کر رہے ہیں جس کے حوالے تھی یہ پچاس ہزار بینرز اور پچاس ہزار پانک فلیٹ اور پانچ سو بینرز جو اکر انشاءاللہ انہوں نظر آئیں گے لیکن نگے رزا صاحب کیونکہ سندھ حکومہ جو ہے وہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہے پوری قوم متحد دکھائی دے رہی ہے لیکن ایسے موقع کے اوپر دیگر حشرات الارز کے اوپر جو ہے وہ اسپریے مہم کا آغاز کرنا یہ بات تھوڑی سی تاجب طلب بات ثابت ہوتی ہے کیا لگتا ہے سر آپ کو ان معاملات کو مدینہ سے رکھتے ہوئے دیگر حشرات الارز پر اسپریے کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ اس کا کوئی ایسا اسپریے تو میرے بھائی آیا نہیں ہے جو کہ کورونا وائرس کو ختم کر سکے ٹھیک ہے ایک کیمیکل ہے وہ بھی ہم نے اسپریے مشینہ خرید لی ہے آج جو کہ ہم مختلف ہسپٹلز جو ہیں ان کے آس پاس جو ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ کل پورس سے اس کو بھی ہم شروع کریں گے لیکن یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ وائرس کہیں پر موجود ہے تو کہیں اس طرح وہ مکھی مچھر ہو ان کے ذریعے بھی ہو کہیں اور منتقل نہ ہو کسی اور کے جسم میں نہ جائے وہ اس کے لیے ہم نے یہ مہم شروع کی ہے اس لیے لیکن اس دور پر فائدہ ہی ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ چیئرمن بلدیہ کورنگی سید نیہ رزا ہم سے بات کر رہے تھے کہنا ان کا یہ تھا کہ جو اس پر مہم شروع کی جا رہی ہے اس کا بھی مقصد کرونا وائرس کی روک تھام ہے اور سادی ساتھ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یا جو ہدایت نامہ ڈی ایم سیز کے لیے جاری کیا گیا ہے اس پر منوان عمل کیا جائے گا اور سندھ حکومت نے تمام میونسیبل کمیشنرز اور ڈی ایم سیز کو خط لکھ دیا ہے سندھ حکومت نے تمام متعلقہ اداروں کو فیبرگیشن مہم کے لیے دو ٹیمیں بنانے کی ہدایت کر دی ہے واضح ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں واضح طور پر یہ الفاظ درج ہیں کہ ایک ٹیم مت چھرمار جبکہ دوسری ٹیم جراس ٹیم کش اسپریے کے لیے آپریشن کرے گی دونوں ٹیمیں ریلوے سٹیشنز بس سٹاپ پبلک مقامات پر اسپریے کریں گی جبکہ افسر آفیسز مارکٹیں مساجد اور مذہبی مقامات پر بھی اسپریے کیا جائے گا سندھ حکومت نے ہدایت کی ہے کہ کی ایم سی اور ڈی ایم سی اپنے علاقوں میں بھرپور مہم چلائیں اسپریے مہم کے ساتھ تمام بس سٹاپ پر ماسک اور سینٹائزز بھی تقسیم کیے جائیں جبکہ تمام مساجد کو کالین ہٹانے کا بھی پابند کیا جائے سندھ حکومت نے تمام منسبل کمیشنرز اور ڈی ایم سی کو خط ارسال کر دیا ہے جس میں ہدایت جاری کی گئی ہے ایک ٹیم مچھرمار جبکہ دوسری ٹیم جراسیم کش اسپریے کے لیے آپریشن کرے گی دونوں ٹیمیں ریلوے سٹیشنز بس سٹاپس پبلک مقامات پر اسپریے کرے گی جبکہ آفیسز مارکٹیں مساجد اور مذہبی مقامات پر بھی اسپریے کیا جائے گا اور سادی سار آپ کو بتائیں کہ شہر بھر میں انصداد تجاوزات آپریشن محدود سطح پر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کئیم سی انصداد تجاوزات سیل نے بڑے آپریشن پندرہ روز کے لیے مخفر کر دیئے ہیں سادی سار آپ کو بتائیں کہ سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل کئیم سی بشیر صدیقی کا کہنا ہے کہ کرونا کے خدشات کے تحت بڑی مارکٹوں میں آپریشن موطل کیا گیا ہے شہر میں انصداد تجاوزات آپریشن محدود سطح پر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے جسے اب کرونا وائرس کے پیش نظر محدود سطح پر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کئیم سی انصداد تجاوزات سیل نے بڑے آپریشن پندرہ روز کے لیے مخفر کر دیئے ہیں سادی سار آپ کو بتائیں کہ سینئر ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ سیل کئیم سی بشیر صدیقی صاحب کا کہنا ہے کہ کرونا کے خدشات کے پیش نظر بڑی مارکٹوں میں آپریشن مطل کیا گیا ہے کرونا وائرس کے خدشات کے باعث مارکٹیں اور بازار بند ہیں دکانوں میں سامان ہونے کے باعث کارروائی روکی گئی ہے جبکہ سڑکوں اور فتپاتوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی شہر میں انصداد تجاوزات آپریشن محدود سطح پر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ ایم سی انصداد تجاوزات سیل نے بڑے آپریشن پندرہ روز کے لیے موقع کر دیئے ہیں بشیر صدیقی کا کہنا ہے کرونا کے خدشات کے پیش نظر بڑی مارکٹوں میں آپریشن مطل کیا گیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خدشات کے باعث مارکٹیں اور بازار بند ہیں دکانوں میں سامان ہونے کے باعث کارروائی روکی گئی ہے سڑکوں اور فتپاتوں سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے روشنی میں شہر قائد میں بڑے پیمانے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا لیکن اب شہر میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے بڑی مارکٹوں کو بڑے بازاروں کو بند کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب یہ آپریشن بھی محدود سطح پر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد بلکم بیک بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے چیئرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ بلدیہ غربی میں رہائش پرزیر عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ اور انسانی زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کے لیے اورنگی بلدیہ سائٹ کے ماری اور سرجانی میں بینرز اور پوسٹرز آویزہ اور عوام میں پمفلیٹ تقسیم کیے جائیں گے بلدیہ غربی کے مرکزی دفتر میں کرونا وائرس اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے منقضہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے چیئرمن بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومتی اقدامات جو کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جا رہے ہیں اس میں بلدیہ غربی کے عرقین ڈسٹرک کانسل اور بلدیہ آتی افسران اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے انجام دیں کرونا وائرس کے حوالے سے عوامی آگاہی کے ساتھ ساتھ عوام کو صاف ستھرہ محال فراہم کرنا بھی ضروری ہے لہذا تمام زونز میں صفائی ستھرائی اور کچھرہ اور گندگی کے خاتمے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کے ساتھ ساتھ چونے کے چھڑکاؤ کو بھی یقینی بنایا جائے تمام یونین کمیٹیوں میں موجود عوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے جبکہ کرونا وائرس سے بچاؤ اور عوام کو صاف ستھرے محال کی فراہمی کے لیے بلدیہ آتی افسران فرض شناسی کا ثبوت دیں حکومت سندھ کی جانب سے مختلف اسپتالوں میں اضافی فورٹس کے لیے رزاکار تائناتی کے لیے اسٹاف بھی مختص کیا جائے چیرمن بلدیہ کورنگی سید نیہ رزا نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا مارل زون سے جراسیم کش ادویات کے سپریے کا آغاز کر دیا گیا شاراؤں پر بڑی گاڑیوں اور اندرونی گلیوں میں موٹر سائیکلوں کے ذریعے سپریے کیا جائے گا چیرمن بلدیہ کورنگی سید نیہ رزا اور ان کی بلدیاتی ٹیم نے کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا موڈل زون سے جراسیم کش عدویات کے اسپری مہم کا آغاز کیا گیا شارہوں پر بڑی گاڑیوں اور اندرونی یا تنگ گلیوں میں موٹر سائیکل کے ذریعے اسپری کیا جا رہا ہے بتدریج بلدیہ کورنگی کے تمام زونز میں اس ہی طریقے سے اسپری کیا جائے گا چیرمن بلدیہ کورنگی سید نیہ رزا کی نہ صرف ذاتی طور پر نگرانی جاری ہے بلکہ ہر جگہ اسپری کیا جا رہا ہے بذاتے خود وہ موجود ہیں چیرمن بلدیہ سید نیہ رزا نے کہا ہے کہ اس اسپری مہم کا مقصد یہ ہے عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے کرونا وائرس سے محفوظ کیا جا سکے چیرمن بلدیہ کورنگی سید نیہ رزا نے مزید کہا کہ ہم ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ اپنی عوام کو محفوظ رکھنے کے اقدامات کرتے رہیں بلدیہ کورنگی کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں تاکہ وہ اس موزی بیماری سے محفوظ رہ سکیں چیرمن بلدیہ شرکی مویدنور نے کہا ہے کہ جراسیم کوش عدویات کا چھڑکاؤ کرنے کا مقصد دیگر مزر صحت جراسیموں سے عوام کو بچانا ہے زلہ شرکی کے مکینوں کو صاف ستھرا اور جراسیم سے پاک محال فراہم کرنے کے حوالے سے بلدیہ عظمہ کراچی کے اشتراک سے چالیس فیومیگیشن وینس کی مدد سے زلہ شرکی کی اکتس یوسیز میں جراسیم کوش عدویات کا چھڑکاؤ کیا گیا چیرمن بلدیہ شرکی مویدنور نے وائز چیرمن عبدالرعوف خان یوسی چیرمنز اور وائز چیرمنز کے ہمراہ اسپری مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروے کار لا رہے ہیں جراسیم کوش عدویات کا علاقوں میں چھڑکاؤ کرنے کا مقصد دیگر مزر صحت جراسیموں کے خاتمے کو ممکن بنانا ہے دیگر مزر صحت جراسیموں کی افضائش کو روکنے کے ساتھ کرونا کو تقویت دینے والے جراسیموں کی افضائش کا خاتمہ کرنا ہے ہم محدود پیمانے پر روزانہ کی بنیاد پر اپنے طور پر بھی کسی نہ کسی یوسی میں جراسیم کوش عدویات کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں جمعہ کے دن نماز کے اجتبات میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں لہٰذا عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں احتیاط سے بڑی سے بڑی مشکل کو زیر کرنا آسان ہو جاتا ہے انہوں نے بڑے پیمانے پر جراسیم کوش عدویات کے چھڑکاؤ کے حوالے سے فیومکیشن عملہ فراہم کرنے پر میئر کراچی وسیم اختر کو زبردست الفاظ میں سراہا چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے ہیں صفائی کے ساتھ اسفرے مہم کا بھی سلسلہ جاری ہے ڈسٹرک سینٹر کے چیرمن ریحان حاشمی نے سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن مستفیس سینیٹیشن ڈیریکٹر غوث اور مختلف افسران کے حمراہ مختلف علاقوں میں قائم مساجد کے طرح جاری سپری مہم کا جائزہ لیا اس موقع پر ریحان حاشمی نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ علاقے میں صفائی سترائی کے اقدامات کے ساتھ ساتھ سپری مہم بھی کیا جائے دیکھیں بلدیہ زلہ وسطی میں مختلف جگہوں پر بالخصوص مساجد امام بارگاہوں میں کل جمعہ ہے اس سے پہلے ہم نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی مساجد ہیں وہاں پر ہم اسپری مہم کریں آج ہم نے اس کا باقاعدہ منظم طریقے سے آغاز کیا ہے کئی درجن مساجد میں ہم نورت آزم آباد میں اسی طرح لیاقت آباد میں کچھ جگہوں پر نیو کراچی نورت کراچی میں کر چکے ہیں بقیہ مساجد میں جہاں پر بڑے اجتماعات متوقع ہیں وہاں پر کل ہم انشاءاللہ کریں گے حالانکہ احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ پرحجوم جگہوں سے دور رہیں جبکہ علمائی دین کی جانب سے بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ پرحجوم جگہوں پر نا جائیں اور خاص طور پر بار بار ہاتھ دویں مسافہ سے گریس کریں گلے ملنے سے گریس کریں خانسی یا نزلے کی صورت میں موہ کو ڈھاپ کے رکھیں کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے اور احتیاط کی ترجیح ہونی چاہیے بارال ہم نے اپنے طور پر جو ہمارے بات ریسورسز ہیں جو ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں بلدیہ وسطی میں حق پرس بلدیاتی نمائندے یوسی کی سطح پر دوسرے مرحلے میں ہم مختلف فلیٹ سائٹس پر اپارٹمنٹس میں اور رہائشی علاقوں میں کریں گے کیونکہ مارکٹ ابھی تو کلوز ہیں مارکٹ کھلنے سے پہلے انشاءاللہ جیسی حالات نورملائز ہوتے ہیں دس پندرہ دن میں تو مارکٹ میں بھی ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس آلمی مابا ہے اس سے نپٹنے کے لئے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا مساجد اور علاقے میں جاری سپری مہم کو علاقہ مکینوں نے خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں کافی مدد ملے گی چیرمن بلدیہ ملی رجان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے منفی اثرات سے ملکی معیشت کو ممکنہ حد تک محفوظ رکھنا اقتصادی سرگرمیوں کی بلا تاتل روانی کو یقینی بنانا اور خصوصا عام آدمی کے تحفظ کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجی ہے محکمہ جاتی افسران سے بلدیہاتی سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے میٹنگ کرتے ہوئے چیرمن بلدیہ ملی رجان محمد بلوچ نے کہا کہ سندھ حکومت کے حکمات صرف لوگوں کو عالمی مبا سے بچانے کے لیے ہیں جس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں ملکہ کرونا وائرس سے جنگ کرنا ہوگی اور یہ ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت اقدامات پر عمل درامت کرنا ہوگا سیم صاحب کے ڈائریکٹیوز ہیں اور کاس طور پر ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسا کہ سوینڈ بیسٹ اور پارک ڈپارٹمنٹ اور ایلت جس میں میڈیکلز وغیر آتے ہیں ان سب ڈپارٹمنٹوں کو امنی ملائے اور ان سے جو جو ڈسٹرک ملسپل کاس طور پر یہ جو کچھرہ وغیرہ ہیں اور ان کی صفائی وغیرہ ہیں ان کے اوپر ہماری پوری نظر ہے اور اس کے لیے آج ہم نے اپنے ڈسٹرک میں ایک مٹنگ بھی بلائی ہے اور جو ضرورت کے ڈپارٹمنٹ کاس طور پر ہیں ان کو امنی کال کر کے اور ان پر کاس طور پر ابھی ڈسٹرک جج نے بھی ہمیں کال کیا تھا کال کے ہمارے کوٹ کے اندر صفائی سترائی کی حوالے سے اور سپریے کی حوالے سے یہ چیزیں جو ہے آپ انہیں کر کے دیں الحمدللہ ہم نے کوٹ کے اندر بھی وزٹ کیا اور کی صفائی سترائی بھی کی اور اس کے اندر سپریے وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی کر لیا ہے اور اس میں دو کوٹیں شاید اس دن مطلب وہ ٹائم پہ گہتے وہ لیٹ ہو گہتے وہ شاید بند تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر عام آدمی کو ریلیف فرام کرنے کے زمن میں جامعہ حکمت عملی تیار کی جائے عوام سے اپیل ہے کہ لوگ مکمل احتیاد اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور اجتماع سے اجتناب کریں سندھ حکمت کی جانب سے بنائے گئے کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مراکس میں کاموں کا جائزہ لینے کے سلسلے میں زلہ کاؤنسل میں اجلاس ہوا چیرمن زلہ کاؤنسل کراچی سلمان عبداللہ مرات کی ہدایت پر کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے بنائے گئے مراکس میں ایک کاموں کا جائزہ لینے کا جائزہ لینے کے سلسلے میں مرکزی آفس میں اجلاس ہوا جس کی صدار چیف آفسر مسرور احمد میں مننے کی اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا جس میں ڈسٹرک انجینئر فضل محمود گل ڈائریکٹر ایڈوین شریف شیخ ڈی ایچ او ڈاکٹر عبدالجبار شیخ افسر مالیات نائم یوسفی ایکسین وسیم اللہ صدیقی نے بھی شرکت کی ساتھی ساتھ آفسر افضل لغاری نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم صفائی کے امور پر بھی بھرپور توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں عملہ مستقل بنیادوں پر یہاں تائنات ہے جبکہ زلعی شعبے میں مستعدی سے اپنے فرائز ادا کر رہے ہیں پانی کی فراہمی اور لائٹنگ کے حوالے سے بھی ہم اپنی سرویسز فراہم کر رہے ہیں چیف آفسر نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ فیلڈ میں رہ کر پورے صوبے بھر میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں ان کی عالمی سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے کرونا وائرس ایک وبا ہے اس سے سب کو مشترکہ طور پر مقابلہ کرنا ہے حکومت سندھ کا ہر شعبہ عوام کی خدمت میں سرگرم عمل ہے زلہ کانسل ماضی میں بھی اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں فعل کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی اہلیان کو مایوس نہیں کریں گے کیونکہ چیئرمن کا عظم ہے عوام کی فلاو بہبود چاہے اس کا انداز کچھ بھی ہو کرونا وائرس نے جہاں دنیا بھر میں زندگی کو مفلوچ کر دیا ہے وہاں پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا ہے حکومت سندھ کے بروقت اقدامات سے صورتحال کو کافی حد تک کنٹرول میں کر لیا گیا ہے اس میں عوام بھی بھرپور ساتھ دیں صفائی کا خاص خیال رکھیں اور بلا ضرورت باہر جانے سے گریس کریں احتیاط سے اور مل کر ہم سب کو اس وبا کا خاتمہ کرنا ہے چیئرمن ڈی ایم سی ساؤت ملک فیاض آوان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی کار کردگی لائک ستائش ہے ہم وزیر اعلیٰ کے بازو بن کر ڈٹ کر کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں گے زلجنوبی میں عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈس انفیکٹڈ اسپری مہم اور ڈینگی مچھروں اور دیگر موزی حشرات الارض کے خاتمے کے لیے تمام یوسیز میں فیومیکیشن اسپری مہم کا آغاز کرتے ہوئے چیئرمن ملک فیاض آوان نے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے صوبہ سندھ میں جس طرح وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے لیے دن رات اقدامات اور تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں وہ لائے کے تحسین ہے اس زمن میں قائم ٹاسک فورس مسلسل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہم سب وزیر اعلیٰ سندھ کے بازو بن کر ڈٹ کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں گے چیئرمن بلدیہ جنوبی کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے صوبے کے عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے گئے اقدامات کی کامیابی کا دار و مدار عوامی تعاون کے بغیر ممکن نہیں لہٰذا عوام مکمل احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے خود اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس سے قومی ذمہ داری کی ادائیگی میں انتظامیہ کا ساتھ دیں بعد ازاں ڈس انفیکٹڈ اسپریے پر معامور اہلکاروں نے سیول ہسپتال سٹی کوٹ اور بلدیہ جنوبی سمیت مختلف سرکاری دفاتر میں اسپریے کا کام انجام دیا جبکہ ٹینگی اور دیگر موزی حشرات الارض کے خاتمے کے لیے تمام یوسیز میں فیومیگیشن اسپریے کر آیا گیا شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد بلدیہ شرکی کی یوسی سولہ سولجر بازار کی اطراف اسپریے مہم جاری ہے یوسی چیرمن نوشات خان کہتے ہیں کرونا وائرس عالمی وبا ہے اس سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اچھی وسی مقتن کی خصوصی ہدایت بس زلہ شرکی سولجر بازار کی اطراف گلیوں فلیٹوں میں جراسن کش اسپریے مہم کا آغاز ہو گیا یوسی سولہ کے چیرمن نوشات خان نے جراسن کش اسپریے مہم کا آغاز کیا جسے مختبی بلدیہ دی نمائندے اور آقین کانسل بلدیہ زلہ شرکی بھی موجود تھے اس موقعی یوسی چیرمن نوشات خان نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ علاقے میں گندگی اور گلازت کے ڈھیر کو ختم کر کے جراسن کش اسپریے کو یقینی بنایا جائے یہ جہاں آپ کھڑے ہیں یہ یوسی سولہ ڈی ایم سی ایس کیا علاقہ ہے سولجر بازار میں چیرمن ہوں نوشات خان تو ہم اس وقت صبح سے لگے ہوئے ہیں تمام ہمارے علاقے میں جسے تقریبا ستائیس مساجد ہیں تو ان کے اندر اسپریوں اور مختلف بلدنگوں میں جہاں جہاں موقع مل رہا ہے اس کے اوپرے ہیں ہم آج کل جو جراسی مکشش اسپریے کروا رہے ہیں آج کل جو کرونا وائرس پہلا ہوا ہے ایک تو یہ الٹی بیکٹیریہ کا یہ اسپری ہے تو بیکٹیریہ جتنے ہیں اس کے جراسیم کے لیے یہ کر رہے ہیں میری یوسی میں ستائیس مساجد ہیں اس کے علاوہ مختلف امام بارگ ہیں پانچ چھے تو مختلف سب میں میری کوشش ہے کہ آج کی تاریخ میں میں کمپلیٹ کرلوں سب کو بلدنگوں میں بھی کرا رہے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ تر ہم ابھی آج کے دن پراریٹی دے رہے ہیں مساجد اور امام بارگاہوں کو لوگوں کو تو آویرنس بھی دے رہے ہیں ہم کے بھائی تھوڑا اپنے گھر پچنی دکھ لیں اور لاکے کے لوگوں کو بول رہے ہیں بچوں کی سکولوں کی چھٹیاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھٹیاں جو ہوئے ہیں وہ تفریق کے لئے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کو لوگ گھروں میں رکھیں بھار نہ نکل لیں لیں اڑوس پڑوس میں نہ جانے لیں یہ تو ہم سب کو آگئی دے رہے ہیں اور لوگوں کو بھی چاہیے احتیاط کریں ایک وبا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی سرخرو کر دے گا پاکستان کے لوگوں کو ترقیاتی کام پہ بھی تھوڑا سا اثر پڑ رہا ہے لیکن یہ کہ لیبر کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ نہیں آ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ چیئرم بلدی شرکی کی خصوصی ہدایت پر ہم نے کرونا وارثیں نبٹنے کے لئے تمام اداروں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اس پر کسی کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے ڈسٹک سینٹرل کی یو سی پینتس موسا کالونی میں سی سی فلورنگ کا کام جاری ہے یو سی چیئرمن سید نوشاب اشرف کہتے ہیں کم وسائل کے باوجود عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں ڈسٹک سینٹرل کی یو سی پینتس موسا کالونی میں جاری سی سی فلورنگ کے کاموں کا جائزہ لینے کے لئے یو سی پینتس کے چیئرمن سید نوشاب اشرف نے کانسلرز کے ہمرا دورہ کیا اس موقع بلدیاتی نمائندوں کو ہدایت دیتے ہو ان کا کہنا تک کہ ترکیاتی کاموں میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اثران ترکیاتی کاموں کے داران اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں اس وقت ہمارا یو سی میں میری یو سی میں اس وقت سی سی فلورنگ کا کام جاری ہے اور یہ ہم نے چار فیس میں ہم نے یہ کام کروانا ہے جس کا پہلا فیس کا کام آج ہمارے اس کا آسن بک شہید چوک کا ہو رہا ہے اور یہ تقیبہ نے تکمیل کے آخری مراحل میں اس وقت کام اینڈ اینڈ پوزیشن پر آگیا اور یہ ہمارے پارٹی لیڈر خالد مقبول صدیقی بھائی اور کامن نوید بھائی چونکہ ابھی انہوں نے وزیٹ کیا تھا ہمارے یو سی کا اور ان کی ہدایت پر میئر کراچی صاحب کے شکریہ کے ساتھ کہ میئر کراچی صاحب نے یو سی تھارٹی فائپ کا یہ کام اسٹارٹ کروا دیا یہ اس میں مساجد تو اس گلی کے درمیان کوئی نہیں ہے مگر یو سی آفیس سے متصل یہ جگہ ہے اور اسکول ہے اسکول کا فرنٹ ہے اسکول کا بیک سائٹ ہے اور مدرسہ بھی یہاں پر ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقیباً اعتراف کی یہ تقیباً بارہ تیرہ گلیاں آ رہی ہیں جس میں سی سی فلورنگ کا یہ کام ہوا اور ایک مین حصہ آ رہا ہے جو چوک کہلاتا ہے ہمارا آسیم بخ شہید چوک وہ اس میں شامل ہے جی ہاں اس سے پہلے یہاں پر سیبرج کا کام کروا ہے اور وہ ماشاءاللہ سے اس کا پہلے مسئلہ حل کر کے پھر یہ کام ہم نے اسٹارٹ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ علاقے میں اس سے قبل سیبرجہ پانی کے مسائل باب کابو پانے کے لئے اقدامات کیے اب علاقے میں روڈ کارپنٹنگ کے کاموں کا آغاز کیا جائے گا بھائی تقریباً یہاں آٹھ سے نو سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ورکنگ اسٹارٹ ہوئی ہے اور یہ جو ورکنگ کروای جا رہی ہے یہ یہاں کے چیئرمن صاحب اور یہاں کے جو صبح اسمبلی کے ممبر ہیں خالد نکل صدیقی صاحب ان کی توسط تو یہ کام ہو رہا ہے اور جو کہ بہتر اور اہل مولا کے لئے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ یہاں یہ سیبریسکی آرلین کا کام بھی ہو گیا ہے اور پروپر طریقے سے اس چھوٹے سے ایریے کو ان لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے بنا دیا ہے ان کے لئے ہم نہائیتی مشکور ہیں جناب خالد مقبول صدیقی صاحب کے اور ہمارے تمام چیئرمن یو سی ان سب کے بڑے مشکور ہیں اور خاص طور پر مقتیدہ کومی مومنٹ کی جو رابطہ کمیٹی ہے ان کے لئے کامر نوید بھائی کا بھی بہت زیادہ شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے بھی اتماعاملے کے لئے بہت زیادہ محنت کی بہت شکر گزار ہیں تمام اہل مولا کی طرف سے میں بہت شکریہ دا کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اسی طرح یہ لوگ محنت سے اور لگن سے کام کرتے رہے ہمارے نو سب بھائی ہماری ایم بی ایم بی نے علاقہ مکینوں نے جاری ترکیتی کاموں پر یوسی چیرمن سیہ نشاب اشرف کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے مسائل پر جس طرح یوسی چیرمن توجہ دے رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی امید ہے کہ ترکیتی کاموں کا تسسل اسی طرح جاری رہے گا نیو کراچی گودرا میں نالا کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا نالے میں کچھرے کے باعث تافن سے علاقہ مکین اور دکاندار پریشان ہو گئے اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ انوشہ جعفری سے جی انوشہ جعفری اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں فاطمہ جینا کلونی میں موجود اگر بات کی جائے کراچی کے صورتحال کی تو کچھرہ یہاں پر بہت زیادہ دیکھنے مارے غلاست کا ڈھیر لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے شدید تافن پھیل رہے بیماریاں اٹھ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ کتوں کے افضائش میں بھی اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اگر ابھی ہمارے سے علاقہ مکین موجود ہے یہاں کے ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنی ان کو پریشانی ہے کتنا کچھرہ ہے یہاں پر کتنے دن تک کچھرہ نہیں اٹھایا بتائیے گا کتنی پریشانی ہے یہ دھیل لگے پڑے دھیل تام اچھا رہے کتوں کو بہتا ہے نماز کو نکال نہیں سکتا ٹھیک ہے بچوں دسمی کر دیں کچھ کر دیں سب کچھ آپ کے سامنے آپ دیکھائیں سکرین پر لائن آپ دیکھیں بہت پریشانی گنگی سامنا کرتے ہوئے بچارے جاتے ہیں یہاں سے یہی ہے کہ گورنمنٹ سے نہ وزیر آلہ سے کہ یہ ذرا کچھ اس پر بھی نظر اور غور ڈالیں اچھا مجھے یہ بتائیے کچھرہ کتنے دن تک سے پڑا جاتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس دن مہینہ مہینہ ہو جاتا ہے اس گنگی سے بچے بھی بیمار اب اسکول کے بچے یہی سے پیدا جاتے ہیں سارے کتنی کمپلین کیا آپ نے ہم نے کمپلین نے تو بہت کری لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی یہ پارک دیکھیں آپ یہ اس پر گورنمنٹ بنانے کا بولا تھا یہ سارا ویسے ہی پڑا ہے کوئی توجہ نہیں ہے نیو فاطمہ میں بس گھٹر آئے دن ابھی آپ کو لگ رہا ہے نہیں تو ادھر تو ایسا پانی بیٹا ہے کہ یہاں پانی کی بھی کمی ہے پانی بھی پانی تو بلکل ہی نہیں آتا لوگ اپنے مددہ تاہب کرتے ہیں پریشان ہے ادھر سے ادھر کوئی سمجھو اس علاقے کا پور سرار نہیں ہے لاواری سے یہ گئے بلکل اس وقت ہم آرے ساتھ علاقہ موکیل موجود ہے اس علاقے کے کچھرے کا تافون چاہ پھیلتا جا رہے اگر میرے کیمیرمین رشید علانہ آپ کو دکھائے تو شدید قسم کا کچھرہ ہے کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں کہ اگر آپ کو بتا رہی ہوں تو میں کس طریقے سے یہاں کھڑی ہوں یہ میں بتا سکتا ہوں لیکن شدید تافون پھیل رہی بیماریاں پھیل رہی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں میرے کیمیرمین آپ کو دکھا رہے اگر تو یہاں کچھرے کی ڈھیڑ لگا ہوا ہے لیکن کوئی کام نہیں ہوتا ہے علاقہ مکین کہتا ہے کہ پندرہ سے بیس دن ہو جاتے ہیں بلکہ مہینے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں کا کچھرہ نہیں اٹھتا ہے ساتھ ہی ساتھ جو بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں یہ کہنا مناسب نہیں ہو کچھرہ کراچی جائے وہ کچھرہ چی کہنا مناسب نہیں ہو بہت زیادہ تفن پھیلنا یہاں پہ بیماریاں اٹھ رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ چھے بیماریاں چھے پھیلتی جا رہی ہیں کوئی بھی اگدامات نہیں کیے جا رہے ہیں اور جو کتے کے کٹنے کے جو کیسز ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں صبح بچوں کو سکول جانے میں پریشانی ہوتی ہے علاقہ مکین کہتا ہے کہ ہم نے درخواستے بھی دی ہیں لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ نوشہ جعفری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں کراٹی کے علاقے نازم آباد چاندنی چوک سے بڑا میدان جانے والی شہرہ پر سیوریج کا پانی جمع ہو گیا علاقہ مکینوں کا کہنا ہے یہ روز کا معمول ہے پرانی لائنیں تیس چالیس سال سے تبدیل نہیں کی گئیں مین ہولز پر ڈھککن غائب ہیں کوئی لگانے والا نہیں نازم آباد کی سڑکیں ایک طرف ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں تو دوسری جانب یہاں سیوریج کے پانی کا جمع ہو جانا معمول بن گیا ہے یہ چاندنی چوک سے بڑا میدان جانے والی سڑک پر جمع سیوریج کا پانی عوام کے لیے بنا ہے باعث پریشانی کوئی عوامی نمائندہ حکمران نہیں کرنے کو تیار ان پر یہ مہربانی کہ اسے صاف کرنے کا مستقل حل نکال لے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے ہر دوسرے دن بعد یہ صورتحال ان شائرہوں پر ہوتی ہے ساٹھ ڈیر سال ہو گیا ہے پانی بڑھتا ہے کچھ دن کے بعد وہ صفائی فائی ہونے گا دو روز کھولتا ہوگا پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کیا کیا جا سکتا ہے صفائی گڑھنے بھنگی آتا ہے گڑھر کھولتا ہے لیکن دو دن سے زیادہ پانی صاف نہیں ہوتا یہاں پر ہر دو دن کے بعد یہ بھرابہ ہوتا ہے اور یہ تو آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں بڑے میدان تک جائے گا پانی بھی یہ بلکل بھلا رہتا ہے یہ روڈ بنا دا اس کے بعد یہ اتنے بڑے بڑے کھڑے پڑ گا لوگ یہاں گر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کہ انتہا نہیں ہے یہ روزانہ پریشانی ہوتی ہے آئے دن گرتے اور فیملی آتی ہے فیملی بھی گرتی ہے یہاں پر اتنی پریشانی ہوتی ہے اب یہ دو دن بھی نہیں ہوئے ابھی پھر آ گیا لوگ گرتے رہتے ہیں ہی دن پریشان ہوتے رہتے ہیں ٹوٹی سڑک پر گزرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کھلے مین ہال سے ڈھکن غائب حاصلے کا باعث بن سکتے ہیں کیمرہ میں روشید علانہ کے ساتھ حفظ انساری میٹرو ون نیوز کراچی نیوز بلڈن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ